یہ ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارا جو رائٹ برین ہے جس کا تعلق میوزک سننے سے ہے فنون لطیفہ سے ہے اگر ہم میوزک سن رہے ہیں تو ہمارا رائٹ برین میوزک سن رہا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ فیزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹکس، سائنس کے سبجکس، آئی ٹی اور اس طرح کی چیزیں پڑھنے تو میوزک ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا لیکن اگر ہم ہمنیٹیرین سبجکس پڑھ رہے ہیں، آرٹس کے سبجکس، جیسے پلیٹیکل سائنس یا کوئی اس طرح کے سبجکس ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں میوزک پڑھائی میں ڈسٹرب کرے گا آپ دونوں کے ساتھ اجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ سائنس سبجک پڑھتے ہوئے میوزک سنیں گے تو آپ میوزک سے بیعک وقت لطفہ دوزنگے اور یہ بڑا کارامت کام ہے کیونکہ سائنس کے سٹوڈنٹس اپنے لیفٹ برین کو، لوجیکل برین کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا رائٹ برین یعنی فنون لطیفہ والا برین جو ہے زیادہ استعمال نہیں ہو پا تھا اور وہ خوشک لوگ بن جاتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود ہم زندگی کی گہمہ گہمی میں اور مشکلوں میں شامل رہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے رائٹ برین کو بھی ایکٹیو رکھنا ہوگا کوئی ایسا کام بھی کرتے رہنا ہوگا جس میں رائٹ برین کام آتا ہے جیسے کہانی، افسانہ، شاعری اور میوزک اور میوزک ان سب میں سے آسان ہے اگر تو خالی میوزک ہو جس میں الفاظ بھی نہ ہو تو پڑھائی میں قطن مشکل پیش نہیں آنی چاہیے لیکن اگر کوئی میوزک ایسا ہو جس میں الفاظ بھی ہو تو پھر اس سے تھوڑی سی ڈسٹرمنس ہماری پڑھائی میں ہو سکتی ہے رائٹ، تینکیو سو مچ اور جناب ایک اور سوال یہ ہے کہ گوڈ مارننگ صداقت علی صاحب نے تیس فیوچر پروسپیریٹی فیکٹرز بتائے تھے پلیز وہ فیکٹرز پوائنٹ کی شیپ میں کہاں سے مل سکتے ہیں وہ فیکٹر پوائنٹ کی شیپ میں مل سکتے ہیں آپ کو ہمیں کال کر کے اجیہاں اس کے یہ بھی طریقہ ہے ای میل بھیج دیں تو ای میل کے ذریعے بھی ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب پر یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں رابعہ ملک کہتی ہیں کہ محبت کیا ہے محبت ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے دیگر جذبوں کے ساتھ یہ انسٹنکٹ بھی دیا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز یا کسی شخص یا کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کا جڑ جانا اس کا دلچسپی لینا اس کا مزہ محسوس کرنا اسے ہم محبت کہتے ہیں لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ روایتی طور پر محبت کے تصورات میں جو شدت پائی جاتی ہے یہ جو محبت نہیں بن جاتی پھر یہ روگ بن جاتا ہے جیسے ہم کوڈپنڈنس کہتے ہیں سائنس نے جس کو بقیدہ ریسرچ کیا ہے کہ جیسے حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی چیز فائدے کی بجائے نقصان دینے لگتی ہے اور اتدال ہی ایک خوبصورت راستہ ہے اسی طرح جو ہماری محبت ہے وہ اسی وقت تک محبت ہے جب تک ہمیں اس میں تکلیف کا احساس نہ ہو اگر ہم محبت میں مبتلا ہیں کسی چیز کے ساتھ بھی اور اس میں تکلیف کی شدت بڑی نمائیہ ہے اور اس کا اچھا احساس جو ہے وہ کھوتا چلا جا رہا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا یعنی اس کا جو اچھا پیلو ہے محبت کا جسے سرور کہہ سکتے ہیں جس کو مزہ کہہ سکتے ہیں جس کو گوڈ فیلنگ کہہ سکتے ہیں اگر وہ اب نہیں محسوس ہوتا اور محض تکلیف ہے جو ہر وقت ہمارے دماغ پر چھائی رہتی ہے تو پھر اسے محبت کی بجائے یہ ایک روگ ہوگا یا پریم روگ ہوگا اور اسے ہیلدی محبت نہیں کہا جائے گا اس کو انگریزی میں کوڈیپنڈنس کہتے ہیں یعنی ہم کسی چیز کے ساتھ اتنے اپسیسٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا مزہ اس اپسیشن میں کھو جاتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بھی تھوڑا کیرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں ہم محبت کی حدیں عبور کر کے روگ کی حدوں میں داخل ہو جاتے ہیں بالکل صحیح ہے تو جناب امید ہے کہ یہ جواب آپ کو رابعہ ملک جی ملا ہوگا اس میں آپ کی کافی کلائریٹی آئی ہوگی میں ہمیں کہتے ہیں کہ پوری توجہ سے بات نہیں سن سکتی بات سنتے سنتے اپنی لیے سوچنے لگ جاتی ہیں اور جو موضوع ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتی ہیں اور پھر اگدم چونک کے واپس خیال آتا ہے کہ میں کیا بات سن رہی تھی تو پھر کافی چیزیں مس ہو چکی ہوتی ہیں یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ بیسے تو سبھی انسانوں کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں وقتاں فوقتاں کے کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچر کی بات سنتے سنتے وہاں سے گائب ہو جانا اور کسی اور جگہ پہنچ جانا یا کسی کے ساتھ کفتگو کرتے ہوئے غیر حضر دماغی کا شکار ہونا یا کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ایک ہی پیراگراف پہ اٹکے رہنا تو یہ جب ہم اپنے دماغ کو ایک ہی وقت میں ضرورت سے زیادہ کئی چیزوں کی طرف مبزول کر دیتے ہیں اپنی توجہ کو تو اس سے اٹینشن ڈیفیسٹ ایک عادت بن جاتی ہے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نماز میں بھی اور اور خیالات آتے ہیں یا وہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت ان کو دنیا جہان کے مسئلے جو ہیں ان کے ذہن میں گسے آتے ہیں کیونکہ انسانی دماغ بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز بہترین طریقے سے کر سکتا ہے ایکسیلنس کے ساتھ اور ہم انسان بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کے طرف توجہ دیں اور جب تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے ان چیزوں کی جن کی طرف ہم توجہ دینا چاہ رہے ہیں تو ایکسیلنس کا جو سلسلہ ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے جو میار ہے ہمارے کام کاج کا جیسے ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہم اچھی طرح ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں پورا وائیڈر ویژن کے ساتھ اور سارے منظرنامہ کو ہم اچھی طرح دیکھ کے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں پھر سڈنلی ایک بیل بچتی ہے اور ہم سیل فون پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم ہمارا ویژن جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے نیر ہو جاتا ہے اور ہم اگلی گاڑی کے بمپر کی مدد سے اپنی گاڑی کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے یا کسی سے کفتو شنید میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم کچھ جب اور سوچنے لگتے ہیں تو ہم کچھ سن نہیں پا رہے ہوتے جب ہم کچھ سن نہیں پا رہے ہوتے تو پھر اچھی طرح ہم جواب بھی نہیں دے پا رہے ہوتے اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک شعوری کوشش جو ہے وہ یہ رکھی جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اسی کام کی طرف تو جو اس کو مائنڈ فولنس بھی کہتے ہیں جسے ہم یہ بھی کہتے ہیں بی ہیر ناؤ یعنی جس چیز میں ہے اسی چیز میں رہیں لیکن وہ جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک ہمارا گردی کی طرف بھی چونکہ مائل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہم کوئی ایسی آڈیو پروگرام جس کی تحریر بھی ہمارے پاس ہو جس کا سکرپٹ بھی ہمارے پاس ہو اگر ہم ہیڈ فونز کی مدد سے وہ آڈیو پروگرام سنیں اور ہمارے سامنے کاغذ پہ وہ تحریر بھی لکھی ہو تو ہم جو کچھ ہیڈ فون پہ سن رہے ہوں وہی تحریر پڑھ رہے ہوں تو اس ایکسرسائز کی مدد سے ہمارا دماغ یکسو ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک دفعہ دماغ ایک چیز کو ابتدا میں قبول کر لے تو آگے وہی صلاحیت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے دماغ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرف ہم اپنا دھیان لگا لیں تو جتنا دھیان ہم کسی چیز کی طرف لگاتے ہیں دھیان اتنا نہیں رہتا اس سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کہ کسی چیز کی طرف کسی شخص کی طرف دھیان کرنا چاہئے کیونکہ آج ہمارا دھیان اگر کم ہے تو وہ کل زیادہ ہو سکتا ہے کسی سے دوستی کرتے ہوئے کسی سے رشتہ نہ تھا تعلق پیدا کرتے ہوئے کسی مشغلے کو اپناتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہئے کہ جو ابتدا آج معمولی انداز میں ہو رہی ہے کل کو یہ بہت زیادہ ہو جائے گی بلکل صحیح کہتے ہیں یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ پھر وہ دل سے بولایا نہ جائے گا